میرے دوستوں میتروں بیپاری بندوں کیسے ہو آپ میں تو یہی آسا کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور میرے یہی دعا بھی ہے کہ آپ ہندوستان کے سبی بیجنسمند بیپاری دوست میتر آپ جہاں بھی رہیے خیریہ سے رہیے خوشحال رہیے آباد رہیے دوست میتروں ایک ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جوتا چپل کا بیجنس کیسے کیا جائے دکان کیسے کیا جائے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں جو ہے آپ بتائیے تو دیکھئے آج ہم بات کریں گے جوتا چپل کیسے اوپن کریں کتنا لاغت لگے گا اور لوکیشن اس کا کیا ہونا چاہیے مالکی خرداری کہاں سے کریں آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے بیل آئیکن کو آن کریے تاکہ آپ کو بیجنس سمبندی اچھی اچھی باتیں آپ کو ملتی رہیں جو ہے اور آپ بھی اپنے بیجنس میں کاروبار میں گروہ کریں ترقی کریں دوستو میتروں اگر جوتا چپل کا بہوسائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک دس بائی بارہ یا پھر بارہ بائی پندرہ کا روم لینا ہوگا جو کی روم تھوڑا بڑا ہو اچھے کوالٹی کا ہو اور ساف سفائی ہو اور جو آپ مارکیٹ میں روم لیں گے اس کا لوکیشن آپ ایسا ہی دیکھیں جو بھیڑ بھاڑ والا جگہ ہو جو مارکیٹ کا جگہ جہاں پہ بھیڑ بھاڑ لگتا ہو یا پھر پہلے سے جہاں پہ جو دو چار پانچ سے جوتا چپل کی دکانیں موجود ہوں وہاں پہ آپ اپنے شاپ لیجئے وہاں پہ دکان لیجئے جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ پہ پہلے سے دکان موجود ہوتی ہیں وہاں پہ پہ پہلے سے کسٹمر اور لیبل ہوتے ہیں جو ہے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی دکان کھلے گی تو آپ کے بھی شاپ کو آپ کے دکان کو آسانی سے گرہک ملیں گے جو ہے اب بات یہ ہوگی کہ اس میں جو ہے فرنیچر بنوانے میں کتنا خرچ لگے گا تو دیکھئے جوتا چپل کا ہی شاپ اوپین کرنے کے لیے فرنیچر بنوانے کے لیے اس میں دو کٹیگری ہے اگر آپ جو ہے بھی آئی پی اور اس ٹینڈر دکان کھوننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ سوالاک روپے فرنیچر میں لگ جائیں گے اگر آپ کم پیسے میں کم انویسمنٹ میں دکان کھلنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے پچاس جار سے پچھتر جار کے بیچ میں اس ٹیپ والا جو ہے فرنیچر آپ بنوان سکتے ہیں جو بہت سستا اور بہت ہی بڑیاں جو ہے بن جاتا ہے جسے انگل ہوتا ہے انگل پہ جو ہے پلائی کاٹ کے آپ کو سیپ رکھ دینا ہے جو ہے تو بہت بڑیاں تو یعنی کی پچھ پنہ جار ساٹھ جار روپے میں بھی فرنیچر بن جائے گا ستر پر چھتر مہ جار میں بھی بن جائے گا اگر اچھا سوروم ٹائپ کا اچھا کائدے کا بنوانا ہے جو ہے جوتا وغیرہ سریانے کے لیے جو ہے رکھنے کے لیے تو اس کے لیے لاکھ سوا لاکھ روپے لگ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ہے کہ فرنیچر بن گیا اب مال کی خریداری جو ہے کرنا ہے آپ کو تو دیکھئے جوتا چپل کے بیو سائے میں جو ہے جوتا چپل کا آگرہ جو ہے جوتا چپل منڈی جو ہے مین مسہور منڈی ہے یعنی وہاں پہ آگرہ کا جوتا وغیرہ وہاں کا بہت بہترین ہوتا ہے کانپور میں جو ہے جائے گا جوتا چپل کی منڈی ہے کانپور میں کانپور میں بھی جو ہے بہت بہترین کوارٹی کا اندہ اندہ کوارٹی کا جوتا چپل تیار ہوتا ہے آپ کے بنارس شہر میں جو ہے اتر پردیش کا کاشی شہر ہے وہاں پہ جو ہے تیار ہوتا ہے آپ کے گوراکور میں اے آر پی نام کر کے آجم ربر پروڈکٹ جو ہے کمپنی ہے وہاں پہ جو ہے تیار ہوتا ہے آپ کے دلی میں جو ہے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ دلی گڑھ ہے جو ہے جوتے چپل کا جو ہے وہاں سے بھی آپ جائے خریداری کر سکتے ہیں لیکن سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے شاپ نئی ہے آپ کے شاپ ابھی اوپین کرنا ہے تو میں آپ کو رائے اور مسورہ دوں گا کہ آپ دور کہیں نہ جائیے جو آپ جس شہر میں رہتے ہیں ہر شہروں میں جو ہے بڑے بڑے ہوسیلر اور ڈیلر موجود ہیں آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے شہر کے ڈیلر سے اپنے شہر کے دکاندار سے خریداری کریں جس سے آپ کو بینفٹ یہ ملے گا کہ آپ نئے دکاندار ہیں تو آپ آسانی سے جو ہے خریداری کرنا شہر جائیں گے کم پیسے میں آپ کی خریداری ہو جائے گی اور آسانی سے جو ہے آپ جو ہے دیکھیں کچھ ایسا سامان ہوتا ہے جو کی پورانہ ہوتا ہے کچڑہ ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ابھی سیکھنا ہے تو تھوڑا اگر سال بھر چھ مینہ سیکھ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کانپور جائیے یا پھر جو ہے آگڑا جائیے یا پھر دلی جائیے یا پھر جہاں سے چاہے آپ جو ہے منفیکچر حب سے جو ہے خریداری کر کے لائیے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو رائے ہی دوں گا کہ ابھی اگر آپ جو ہے ایک سال جو ہے اپنے مارکیٹ کے اپنے شہر کے نزدیک سے جیسے آپ مان لیجیے پروانچل کے رہنے والے ہیں تو پروانچل کی کاشی بنارہ سمنڈی بہت بہترین ہے اگر آپ کانپور کے پاس رہتے ہیں تو کانپور بہت بڑی منڈی ہے تو آپ اپنے نزدیکی مارکیٹ سے آپ خرداری کریں گے تو بہت ہی بڑیاں رہے گا اب آتی ہے بات جو ہے مارجنگ کی جو ہے دیکھئے مارجنگ جو ہے آپ سے میں یہ ہی کہوں گا کہ جیتنا کم سے کم مارجنگ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا جو ہے کیونکہ زیادہ مارجنگ میں جو ہے مول بھاو زیادہ ہوتا ہے اور کشٹمر بھی جو ہے خوش نہیں رہتے ہیں آپ کے بھائی نئی دکان ہے آپ کو نئی شاہف ہے اس کو چلانا ہے تو مارجنگ زیادہ سے زیادہ 30% اگر رکھیے گا تو بہت ہی بڑیاں رہے گا آج کل تو آسان ہے ہر جوتا چپل پہ ایمارپ لگا آ رہا ہے جو ہے آپ اگر چاہیں تو اسی پہ جو ہے ایمارپ پہ وہ دونے پہ ہوتا ہے اب جیسے مالی جیے کوئی سنڈل جو ہے پچاس روپے کی تیار ہے تو اس کا ایمارپی 130-140 روپے ہوتا ہے تو آپ ڈسکاونٹ کر کے 30% ڈسکاونٹ کر کے 35% ڈسکاونٹ کر کے آسانی سے بیش سکتے ہیں جو ہے